کیا سوال کیا ہے؟ نہیں سوال یہی رننگ ڈسکیشن ہے کہ عمران خان اور عصد عمر اور شاہ محمود قریشی اور پریزنڈ آر ایف علوی پہ جو نواز شریف صاحب کی حکومت نے دہشتگردی کا کیس بنایا تھا ایس ایس پی نیکو کارا کا پھر پھر انہوں نے کیس تو بنا دیا ان کو اپسکانڈر بھی ڈیکلیر کر دیا لیکن گرفتاری کی نہیں ان کیوں ان کی اب خورم خب کہتے ہیں یہ کیابنٹ منسٹر تھے اس وقت یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں گرفتاری نہیں کی تو کیا اس لیے کی کہ بھئی ڈرتے تھے اور کیا ہے اس ملک میں قانون طاقتور کے لیے تھوڑی ہوتا ہے کمزور کے لیے ہوتا ہے اور اگر قانون اس سختی کے ساتھ نافذ ہونے لگے تھے ان میں سے بچے کا کون نہ پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈر بچیں گے نہ نون لیگ کے بچیں گے نہ پیپلز پارٹی کے بچیں گے تو قانون طب میرے آپ کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے تھوڑی ہے نہیں یہ ڈرتے کس سے تھے عمران خان تو آپوزیشن لیڈر تھے حکومت ان کی عمران خان سے ڈرتے تھے اور کس سے درتے تھے محضر عباس صاحب کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایلن کی حکومت نے نواز شریف صاحب نے کیس تو بنوا دیا لیکن گرفتار نہیں کیا عمران خان کو دیکھئے اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ انہیں اندازہ تھا کہ نواز شریف عمران خان کو گرفتار کر کے جتنے جتنا کراؤڈ ادھر موجود تھا اس سے اس سے ڈبل کراؤڈ ہو جائے گا پاپولیریٹی ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ جاتی ہے بائی ڈیفورٹ جاتی ہے تو اگر ان کی گرفتاری اس وقت ہوتی اور یہی یہی ڈائلیما اس وقت جو خورم دستگیر صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل ٹولرنس شوز کیا آپ قانون پر عمل کرتے ہیں آپ پولیٹیکل ٹولرنس پر ہی شو کرتے ہیں اگر ایک وارنٹ گرفتاری ہوئی ہے وارنٹ ایشو ہوئے ہیں تو آپ کو اس کو ایکزیگیوٹ کرنا ہے یا آپ پورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ نہ کریں وارنٹ ایشو نہ کریں ہم کیس ویڈراؤ کرتے ہیں آپ کیس بھی ویڈراؤ نہیں کر رہے آپ گرفتار بھی نہیں کر رہے اور آج آپ اس کا پولیٹیکل مائلج لینے کی کوشش کر رہے ہیں حارون رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے جو ریپورٹس تھی وہ تو حکومت نے پبلش کر دی جو شگر انکوائری کمیشن تھی اس میں کسی کو انڈائیٹ تو نہیں کیا گیا تھا نہ کسی فیکری کو میں یاد کروں شہزاد اکبر صاحب نے بغیر ایک ایک ایکشن پلان کو عام کے سامنے رکھا تھا کہ ہم یہ یہ کام کریں گے ہم یہ انویسٹیگیشن کریں ہم اتنے لوگوں گرفتار کریں گے آج وہ بولی گیا لیکن نہ لوگوں کو ایڈنٹیفائے کیا نہ انسٹیوشنز کو ایڈنٹیفائے کیا انہوں نے ایک پروسس کی انہوں نے ایک پروسس کی نشاندہ ہی کیا اور جو ریپورٹ آئی تھی اس کو منو انپبلش کر دیا گیا حارون رشید صاحب یور کومنٹ تو دیٹ گزارہ یہ ہے کہ کب کسی حکومت میں وہ عمران خان کی ہو پی ٹی آئی کی ہو اچ کی نونلی کی ہو پیبلز پارٹی کی ہو جنم شدف کی ہو کب کسی حکومت نے قانون کو پوری طرح نافذ کرنا کی کوشش کیا ہے دو سو پولیس افسر مزر صاحب نے پچھلے دنوں پوائنٹ اٹھ گیا میرے ذہن سے اترا ہوا تھا کہ قتل کیے گئے جو نائنٹیفائی میں جنہوں نے ٹیریسٹوں کے خلاف اپریشن کیا تھا وہ مشہور اپریشن جس کے بعد ٹیریزم ختم ہو گیا تھا اور ان میں سے پھر جو پانچ سو ٹیریسٹ غرفتار تھے وہ نواز شریف نے رہا کیے اور پچاس کرو رپے ریاست نے تاوان جنگ ادا کیا غدداروں کو ڈکیتوں کو کب کسی حکومت نے قائد آدم کے بعد آن بڑ کوئی کم کوئی زیادہ کسی کا قضور زیادہ ہے کسی کا کم ہے اور وہ تو پھر لمبی بحث ہو جائے گی ہم جزیات میں چلے جائیں گے وہ بھائی قانون غریب آدمی کے لیے ہے کمزور کے لیے ہے نواز شریف سیونٹی تری یئرز میں واحد ایکسپشن ہے کہ ایک سزائے آفتہ مجرم کو باہر جانے کی اجازت دی گئی نہ عمران خوابہ قانون نافذ ہو سکتا ہے نہ نواز شریف پہ ہو سکتا ہے نہ زرداری صاحب پہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ زرداری غلاب بڑی کاروائی ہو رہی ہے انہیں کچھ حقائق کہ میں معافی چاہتا ہوں علم نہیں ہے زرداری صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے انہیں بعض رہائتیں دی گئی ہیں ان سے کام لیا جا رہا ہے خورم دا سکت صاحب یہ کوئی کومنٹ چکے انہوں نے کہا ہے کہ جو نصیر اللہ بابر کا آپریشن تھا اس کے بعد جو پولیس فالے تھے جنہوں نے آپریشن کیا ان کو ایم کیوم نے چنچن کے مارا اس ہو کے جب آپ کی حکومت تھے لیکن یہ ایک ماضی کا معاملہ ہے ماضی ہے تو اس سے ہی ہوا نہیں لیکن یہ گورنمنٹ سمیں پراریٹی سیٹ کرنی ہے ہم ہم سب کی آنکھوں یہ پراریٹی نہیں ہے دو سو پولیس فالے مارنے آپ نیکو کرا کی پٹائی پہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اس چیزوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے جنوری دوہزار انیس میں بچوں کے سامنے ان کے والدین کو سیکیورٹی اہل کاروں نے گولیوں سے بھون دی صحیح وال کا واقعہ کس کی پکڑ ہوئی یہ تو انیس سو پچانوے کی بات کر رہے ہیں محترم آرون صاحب لیکن یہ تو بھی ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہو ہماری اس کیپٹل کے اندر تاہر دعوڑ کا آغوا ہوا اس حکومت کے دور میں ان کی لاش افغانستان سے ملی وہ حکومت نے کیا ہے حکومت نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا جس طرح ان دو سو پولیس افسر کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا کہ تاہر دعوڑ کیسے آغوا ہو گئے ان کی لاش دو سو بے گزر کے افغانستان کیسے پہنچ گئے مذہر عباس صاحب چونکہ اپوزیشن بار بار صاحبال کے واقعے کی طرح اشارہ کرتی ہے جو اس طرح کہے جیسے لندن میں ہوا تھا جب ایک برزیلین معصوم آدمی کو لندن پولیس نے دہشت کر سمجھ کے مار ڈالا تھا بیکن اس انٹیلیجنس ٹپ غلط تھی جو صاحبال کا واقعہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صاحبال کے واقعے میں منزری اس طرح سے اسٹیبلش ہو سکتا ہے پرپلز یا موٹیویشن جس طرح سے فرنسل موڈل ٹاؤن ہے جس طرح سے کوئی اور چیز ہے جیسے ایمکیو ایمک نے مارا لوگوں کو چنچن کے مارا پولیس والوں کو اس طرح سے اس کو ایکویل قرار دیا رہا سکتا ہے مویس سائیوال اور موڈل ٹاؤن میں کوئی فرق نہیں ہے سائیوال میں آپ نے دیکھی اور جا کے معلوم کر لیں آپ انویسپیگیٹ کر لیں کہ سائیوال میں جو کونفیڈنشل رپورٹ گئی وہ یہی تھی کہ جی ان دی لائن آف بیوٹی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے اور اسی وجہ سے ان پولیس آفیسر کو ریسکیو کیا گیا بچایا گیا موڈل ٹاؤن میں کیا وہ آئیڈنٹیکل طریقے سے موڈل ٹاؤن میں پولیس آفیسرز بچے ہیں موڈل ٹاؤن اور سائیوال دونوں میں دونوں میں پولیس آفیسرز کو بچایا گیا سائیوال میں ایک ڈیتھ سکورٹ تھا سائیوال میں ایک انٹی ٹیرر ڈیتھ سکورٹ تھا جو اسیسینیشن سکورٹ تھا جس کو انٹیلیجنس غلط دی گئی لندن کی طرح جیسے برزیلین کو جب مارا گیا تو غلط انٹیلیجنس تھی غلط آدمی کو مار دیا گیا ساہی وال میں غلط گاڑی کے اوپر فائرنگ کر دی گئی انٹیلیجنس ٹپ رانگ تھی اس لیے وہ لائن اپ ڈیوٹی ہو سکتی ہے مارڈل ٹاؤن میں تو ایسا ہے ہی نہیں چیز وہاں تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے مخالفین کے پاس پولیس بھیجی جو نہیں بھیجنی چاہیی تھی راجہ آمیر عباس صاحب لاست سکسی سیونٹی سیکنڈ جو ساہی وال کے انسیڈنس ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے مارڈل ٹاؤن سے کمپیر نہیں کر سکتے یہاں پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے صوبے کے جو ایگزیکٹیف چیوز ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اس کے بعد ڈیسینز ہوتے ہیں اس کے بعد کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بیاریکیٹس ہیں کسی بھی طریقے سے اس پولیٹیکل جو اکھٹ ہو رہا ہے اس کو آگے آنے نہیں دینا اس کو روکنا ہے اور چھت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ ایک پلیننگ کے ساتھ جا کے انسٹرکشنز آتی ہیں تو یو کنوٹ کمپیر ویڈ دس کے ایک گاڑی جا رہی ہے روڈ پہ اس کے اوپر آپ نے ایک فائر کر دیا نہیں سر ان کو گاڑی کا الہام ہوا تھا کہ یہ بھلی گاڑی اور روڈ ایفارمیشن ہوتی ہے نا نہیں اس کے لئے پلیننگ کیا کسی بھی پلیننگ کر کے گاڑی کا نمبر دیا روڈ ایٹیلیجنس کیا موٹیو ہو سکتا ہے مورڈ ایٹیلیجنس نہیں ہے وہ ٹھیک ہے کیا انٹیلیجنس تھی اس پہ ہم بیعث کر لیتے ہیں اس پہ پھر ہم بیعث کر لیں گے اس میں کیا موٹیو ہو سکتا ہے سائیوال کے انسٹرنٹ میں اس بند بندے کا نام کیا وہ پلیننگ کی بیعث مورڈ ٹاؤن آپ کا پولیٹیکل آپرینٹ تھا آپ نے پولیس دیچی بیریکیٹ ہٹانے کے لیے اس میں کیا تھا روڈ صاحب یہ آپ کی الیگیشن تو آپ کی کیا ہے الیگیشن کہ بھی ایک آپریشن تھا which went bad آپریشن کیسے چیز کے لیے تھا اس بیریر ہٹانے کے لیے تو بیریر ہٹانے کے لیے آپریشن کیوں کرنا تھا دیکھیں اس کی چار دفعہ انکوائری ہو چکی ہے وہ تو آپ نہیں کروائی تو اب دھائی سال سے یہ کرا لیں میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں راجہ آمیر عباس صاحب اب وقت سے پہلے جو ایک چیز خورم دستگیر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ ہے کہ عمران خان بھی ایک دہشتگرد تھے وہ بھی ایک افسکونڈر تھے میرا argument یہ ہے کہ عمران خان کی اوپر جو کیس بنا وہ کیس ہی فلورڈ تھا on the face of it وہ تھا ہی نہیں اس پوائنٹ آف انٹریکشن پہ جہاں اس پی نے کوکارا کو مارا گیا وہ حکومت بنا دیا اپنی طاقت سے اب کیا یہ کیسز کو اسی طرح سے دکھا جائے گا اب ان کے جو وارنٹس نکلے تھے آپ ذرا ذہن میں رکھئے یہ کیس بنتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ان کے جو وارنٹس نکلتے ہیں جج صاحب خود وہ وارنٹس جا کے ایکزیکیوٹ نہیں کراتے جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جائے عدالت کے وارنٹس ہیں عمران خان صاحب کو ارسٹ کرے اور لا کے عدالت کے سامنے پیش کرے یعنی ان کی حکومت میں کرنا تھا ان کی حکومت کے پاس چلے جاتے تھے اور یہ اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کرتے تھے حالکہ آپ کے سامنے سب کی علم میں ہے کہ وہ بنی گالہ میں ہی ہوتے تھے کیوں نہیں کرتے تھے ایکزیکیوٹ رہی سے پائے تھے کیا وجہ تھی آپ نے وارنٹ ایشو کر دی ہے ان کو بدنام بھی کیا ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایکزیکیوٹ نہیں کیا ارسٹ کیوں نہیں کیا یہ فیصلہ میں میں کمس کم جو ہے مجھے نہیں ایسکانداد دیکھنا آپ کی حکومت تھی آپ نے ان کے وارنٹ ایشو کر دی ہے کہ ایشو کر دی ہے کہ ایشو کر دی ہے آپ نے کہا ابسکانڈر ہے دھوڑ گیا اب ادھر ہی رہا تھا دو میل دور کیوں نہیں پکڑا جا کے آپ کی حکومت یہ نہیں میں جانتا جی کہ ہم نے کیوں نہیں پکڑا یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کے اسطیفے قبول نہیں کیا کہ ایک ڈیموکرائٹک سپیس جو ہے وہ قائم رکھا جائے اور ای ٹھنگ ہم نے شاید اس کو زیادہ ٹولرنس شو کر دی جتنی شاید وارنٹیڈ نہیں تھی لیکن گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جب انہوں نے جنگلے توڑے تھے پارلیوان کے تب بھی تو بہت سخت ایکشن ہونا چاہیی تھا جب پی ٹی وی پہ قبضہ کیا تھا تب بھی تو بہت سخت ایکشن لیکن غالباً میرے خیال میں اس وقت حالات ایسے تھے کہ یہ ایک ڈیموکرائٹک ٹولرنس جو تھی سپیکر وز کمپلیٹلی انہوں نے رائٹس کہ ان کے سب کے اسطیفے ایکسپٹ کر کے تو ان کی ستائیس سیٹے تھی نئے الیکشن کرا دے تیلے ہم نے نہیں کر آئے ہم نے کوئی پارلوان میں رکھا ہروں ایک چیز نوک صاحب کہ وہ عمران خان صاحب اس ایٹی سی کے کیس میں چونکہ انہوں نے وارنٹس ایگزیکیوٹ نہیں کرائے جب انہیں علم ہوا وہ خود عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور اب وہوں نہ کوئی ایبسکونڈر تھے نہ کچھ اور انہوں نے وہاں پہ جو انہوں نے ایگزمشن کی درخواست دی ان کی درخواست آئی کنوکشن کے بعد ان کا ڈیورنگ ٹرائل ابھی ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایگزمشن دے دیجئے جب عدالت چاہے گی میں حاضر ہوں گا تو ہیس نوٹ ایبسکونڈر وہاں پہ کسی قسم کے وہ ایبسکونڈر اچھا وہ آسر دومر پہ بھی کیا ہوا تھا دیکھیں نا یہ تو سطح محترم کے اوپر بھی ایک کیس ہے صدر محترم پہ وہی دہشتگردی کا کیس کس پہ ہے وزیر خارجہ پر بھی شاہ محمد کا لیکن اب دیکھیں نا جب آپ ایک حکومت اس قسم کے کیسز انیشیوٹ کرتی ہے جس پہ عوام و ناس کو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ در حقیقت کے دہشتگرد نہیں ہے تو وہ پھر کیسز کی کیا ہے اہمیت رہ جائی نہیں دیکھیں یہ جو بات آپ نے ایک کی میں دعا آپ اس کو ایک پل کرنا چاہ رہے ہیں کیسے لگے گا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو قوانین کا استعمال ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے ہمارے شہروں میں ہمارے قسموں میں گاؤں میں جب آپ نے کسی کو تنگ کرنا ہو تو پھر آپ اس پولیس آفسر کو پش کرتے ہیں سنینے سنینے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قوانین یہ جو میرا پوننٹ ہے یہ اور وہ جو کیس بنا تھا دہشتگردی میں کہ میں نے کہا راستہ کو تنگ کرنا ہو تو میں آپ کو پنجابی زبان کھوں گا ساتھ ایٹی اے لوا دیو